جی آج سپریم کورٹ میں ویسے تو جمعہ کا دن ہے اور تحریک انصاف کے لیے بطور یہ اچھا دن ثابت ہوا ہے ایک تو عمران خان اور شامد قریشی صاحب کی زمانتیں ہو گئی ہیں دوسرا بھلے کے نشان پر بھی کوئی فیصلہ متوقع ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے آج آپ کی سن لی ہے امیر نیازی صاحب امیر صاحب موجود ہیں سب سے پہلے تو جو زمانت کا کیس ہے آپ کو لگ رہا تھا کہ کیونکہ جو بینچ بنا تھا اور اس کے بعد اس طرح کا فیصلہ آنا متوقع ہے اور کہ آج کا دن کیسے دیکھ رہے ہیں جی گنیادی طور پہ تو ہمیں کافی انزائیٹی تھی کہ ایک مہینے سے ہماری بیل فکس نہیں ہو رہی تھی اور پریشر بڑھتا جا رہا تھا جساں ٹرائل کوٹ میں ڈائریکشن کی وجہ سے گواہ پہ گواہ بکتائے جا رہے تھے اور پروسیکوشن سارے عدل کے نظام کو بلڈوز کرنے پہ لگی ہوئی تھی مگر اب اس کے آنے سے جو ابزوریشن آئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کے فار ریچنگ کوئن سیکوئنسز ہوں گے نہ صرف سائفر کے کیس میں مگر ہمارے فورن پالیسی یہ جو شامد قریشی صاحب کے اوپر تو کوئی کیس نہیں ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ باہر آ جائیں گے اور عمران خان کے مزید کتنے کیسز ہیں جس میں لگ رہا ہے کہ مشکلات ہوں گی عمران خان صاحب کے بیسے تو دو سو کے قریب کیسز کی تیلی ہے مگر گرفتاری آج کے دن میں دو ہی کیسز میں ڈلی ہوئی ہے ایک القادر کے ناب ریفرنس میں اور ایک کوشہ خانہ کے ناب ریفرنس میں اور دونوں کی زمانتیں اٹھائیس تاریخ کے لیے اڈیالہ جیل میں فکس ہیں جہاں اکاؤنٹیبلیٹی جج ان کی سماعت کریں گے دوسری جو اچھی خبر آپ کے لیے ہے لیول پلینگ فیلڈ کی چیف جیسے صاحب موجود نہیں ہیں تو قائم مقام چیف جیسے صاحب لگ رہا تھا کہ آپ کا جو درخواست اس کو نہ سنا جائے لیکن لیول پلینگ فیلڈ والی بھی آپ کی سنی گئی ہے اور الیکشن کمیشن اکاؤں کو کہا گیا آئی جیس کو کہیں کہ وہ تنگ نہ کریں اور آپ کی ٹیم سے ملنے کا کہا گیا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ کچھ آئند ہے دیکھیں ایک لیمیٹیڈ سی وینڈو ہے دیکھیں دو دن ایکسٹینڈ ہوئے ہیں نومینیشن پیپرز فائل کرنے کا اور پچھلے دو دن جو ہو گیا ہے جو کیمرے کی آنکھ نے دکھایا ہے جو ویسے ریپورٹ کیا گیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کبھی بھی نہیں ہوا کہ لوگ اٹھا لیے جائیں لوگوں سے کاغذ چھین لیے جائیں پل ہوئے ہوئے کاغذ غائب کر دی جائیں شاہ محمود قریشی صاحب کا واقعہ اٹھا لیں بندہ جو کاغذ داخل کرنے جاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے بعد میں ایم پیو میں اس کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے اور پاکستان ہماری درخواستیں وہ بھی پٹ اپ کریں گے اور اگلے دو دن ہم کنسیٹنڈلی گھنٹے کی بنیادوں پہ الیکشن کمیشن کو اس کام میں انگیج رکھیں گے کہ جہاں جہاں رونگ ہو رہے ہیں اس کو ریکٹیفائے کریں جہاں جہاں کوئی آروز اپنا رول سے ہٹ کے کام کریں ان کو ہٹایا جائے تبدیل کر کے دوسروں کو لگایا جائے اور پولیس کو رین ان کیا جائے آخری بتا دیں کہ ابھی کچھ دیر بعد اگر بلے کے نشان پر بھی فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ بلے کا نشان آپ کو مل جاتا تو جمعہ کا دن کوئی طریقہ انصاف کے لیے ویسے اچھے خبریں بہت کام دیکھنے کو ملتی آج کا دن اچھا ہو سکتا ہے آج دوہ تو ریلیف آپ کے سامنے مل گئے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی اللہ کرم کرے گا دیکھیں میں اصل میں اتنا بلے کے لحاظ سے پریشان نہیں ہوں کیونکہ دیکھیں اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں خرگوش کے نشان پر ہم الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں آمیر ڈوگر کا الیکشن آپ کے سامنے ہے جو نیفارمٹی آف سمبل ہونی چاہیے سمبل کوئی بھی ہوا عمران خان کا نظریہ اس وقت لوگوں میں رچ بس گیا ہے الیکشن کہیں بھی نہیں جاتا پی ٹی آئی سے